اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں سب قہریت سے ہوں گے آج کرتے ہیں جی اپنا ویلوگ شروع اور میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ ہماری یہ ایلوٹمنٹ ہے وہاں پہ ہم پودے لگا رہے ہیں اور کچھ میں ہے جو ہماری گھر میں گرین ہاؤس ہے وہاں پہ کچھ میں نے پودے لگائے ہوئے ہیں اور وہ میں آپ کو دکھاؤں گی کسی نیکسٹ ویڈیو میں لیکن میں ویڈیو نہیں بنا پائی بہت زیادہ بیزی تھی اور باہر بھی نہیں جا پائی اور آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو میں نے گھر پہ پودے لگائے ہیں وہ بیچارے گھر میں ہی زلیل ہو رہے ہیں وہ کیسے وہ بھی بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ہم لوگوں نے کھیرے لگائے تھے اس میں اور یہ بیچارے کھیرے ویٹ کر کر کے اب یہاں پہ ہی پیدا ہونے لگے ہیں جو کہ ان کے لئے جگہ بہت تھوڑی ہے اور یہاں پہ تقریباً چھے سے ساتھ پودے اس میں ہی لگے ہوں اور ہم لوٹ میں نہیں جا پائے کیونکہ وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہنی ویز ہمارے بھلکل نیکس والے پلوٹ میں ہنی ویز ہے اور وہ بہت تنگ کرنے لگی تھی جب ہم جاتے تھے شیکین مانے کہ ہم بھلکل سوجو میں واپس آتے تھے اور اس لیے پھر ہم نے جانا چھوڑ دیا تھا کبھی آنکھ پہ کار جاتے تھے کبھی ہاتھ پہ اور یہ دیکھیں یہ کچھ مرشے لگے ہوئے ہیں شملا مرش اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی شملا مرشے ہیں یہاں پہ اور یہ بیچارے بھی یہاں پہ ہی پل بڑھ رہی ہیں اور ان کو بکل جگہ نے میری ایک اس میں پلانٹ پورٹ میں تین تین چارچہ لگے ہوئے ہیں ہم نہیں کیونکہ باہر کے اللہٹمنٹ پہ ہم وہاں پہ نہیں لگا پائے تو میں نے سوچھا کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ دکھاتے بھی ہوں اور اصل میں مجھے میں یہاں پہ پانی دیتی ہوں ان کو اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں پہ لگا ہوں تو اللہٹمنٹ تو ہم جا نہیں پا رہے تو یہ بیچارے یہ خراب ہو رہے ہیں اسپیشلی مجھے ان کھیروں کا بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ یہاں پہ پیدا ہونے لگے ہیں اصل میں یہ کافی کھیرے کا جو ہے بڑا ہوتا ہے پودا اور اس کو کھلی جگہ بھی چاہیے ہوتی ہے اور کافی پانی بھی چاہیے ہوتا ہے لیکن بیچارہ ہم نہیں جا پا رہے کیونکہ میرے ہنزبینڈ سکوبا ڈائب کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں اور ٹو ویک سے تو وہ سکوبا ڈائب کا کر رہے تھے تو وہ ٹو ویکنڈز تو خراب ہو گئے اسی طرح اور اصل میں ہنی بھی اس نے بہت تنگ کیا ہوا تھا ان کی وجہ سے بھی ہم نہیں چاہ پائیں ویدر بہت اچھا ہے بارش ہو رہی ہے یہاں پہ میں نے سوچا میں واپ کرتی ہوں اور اپنے گارڈن میں جاتی ہوں اور موسم انچوائے کرتی ہوں کیونکہ سردی نہیں ہے ہو تو بارش رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسم بارش والا ہے اور بادل بھی ہے چھوٹی چھوٹی بھی بارش ہو رہی ہے اتنی بارش چھوٹی چھوٹی ہے کہ میں آرام سے کھڑی ہو سکتی ہوں سوری یہ بس آگئی ہے بس کہ اتنا شور ہوتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی بس آگئی تھی اور اس کا اتنا شور تھا اتنا شور تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور بس یہاں سے گزر تو پات کرنا ہی مشکل ہے اچھا میں نہیں سوچا کہ موسم بہت اچھا ہے اپنے گارڈن میں جا کے تھوڑی واک کی جائے اور ابھی بارش پہ بہت چھوٹی چھوٹی ہو رہی ہے تو بارش کو بھی انچ رائکتی جیسے ہی میں باہر آئی اور یہ دیکھیں یہ ایک نہیں ہے صرف ابھی یہاں پہ ایک ہے یہاں پہ ڈھیر لگی ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھے ویلکم کیا اب مجھے احساس ہوا کہ میں ان کے گھر میں رہتی ہوں یہ ہمارے گھر میں نہیں آئے اتنے زیادہ ہیں کہ اوہ مائی گاڈ وہ مجھے اسے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں جی میں جیسے ہی باہر آئی انسانوں نے مجھے ویلکم کیا کہ آئیے جی آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں اور اوہ اللہ تو وہ بہت زیادہ ہے ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں آج یہ بات تقریبا جہاں آئے وہ مجھے ڈھائی سال ہو گئے ہیں اور آج یہ بات مجھے پتہ چلی کہ ان کے گھر میں ہم رہ رہے ہیں یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا کافی جہاں میں آئی تھی یہاں پہ تو یہ پہلے سے تھا اس گھر میں میرے ہزبن کے گھر میں پہلے سے تھا یہ میرے ہزبن تو یوز نہیں کرتے تھے انہوں نے پھینک دیتا لیکن یہاں پہ میں نے 2020 کی یہ بات ہے کہ یہاں پہ میں نے منٹ لگایا تھا تو ابھی بھی یہ دیکھیں مطلب میں ہر سال میں اس کو لگاتی رہی ہوں تو تھوڑا سا منٹ آیا ہوا ہے اور آپ دیکھ سیتے ہیں کہ یہاں پہ بھی سلاگ ہے ہمیشہ میں سلاگ اور سنیل کو مکس کر دیتی ہوں لیکن یہ سلاگ ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک آلو لگایا ہے تین چار دن پہلے میں نے آلو لگایا تھا میرے پاس پڑا ہوا تھا تو میں نے یہاں پہ لگا دیتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیدا ہو چکا ہے یہ جو ہے یہ آلو ہے اور یہ پیدا ہو چکا ہے اور میں اس کو پانی بھی دیتی ہوں تو آج تو خیار بارش ہوئی تو خود سے پانی اس کو کافی مل بھی گیا اور میں نے دیا بھی تھا اور ایک اور مزے کی چیز آپ کو دکھاتی ہوں وہ ہے یہ یہ فاؤنٹین ہے یہ اس کی سولر پلیٹ ہے یہ جیسے ہی سورج ہوگا جو بھی لائٹ سے بھی ہوتا ہے یا مجھے نہیں پتا یہ اس سے چارش ہو جاتا ہے اور پھر اس کو آن کریں تو یہاں سے نہ مطلب یہاں سے یہ پانی آتا ہے اس کا اور اصل میں یہ ایسا بنا ہوا ہے کہ ایک کپل ہے اور انہوں نے حق کیا ہوا ہے لیکن ہے بہت اچھا مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ ہمارا فک کپ ہوتا ہے اور مجھے فک بہت بری لگتی ہیں بہت زیادہ اور میں نے کبھی بھی یہاں سے توڑ کے کھانے پسند نہیں کی میرا یہی دل ہوتا ہے کہ اس پودے کو ہی نکال کے پھینک دیا جائے لیکن یہ میں کرنے سکتے ہیں یہ ایک پودا ہے اچھے اس کے پھول ہیں لیکن اس کی ہشبو عجیب سی ہے چونکہ مجھے بکل بھی پسند نہیں ہے مجھے بکل اچھی نہیں لگتی اور یہ دیکھیں بہت اچھے پھول ہیں لیکن مجھے اس کی ہشبو بہت بری لگتی ہے نام تو مجھے خیر اس پودے کا نہیں پتا اور نہ میں بتا سکتی ہوں یہاں بھی کئی ایسے پودے ہیں جن کا میں نام بتا نہیں سکتی یہ بھی بہت اچھے پھول اس کی کھلتے ہیں بہت بڑے بڑے اور بہت اچھے لیکن ان کا میں نام نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے پتا بھی نہیں ہے سچ بکا ہوں تو یہ ہمارا جی سیپ کا پودا ہے اور یہ سیپ ایسے ہے کہ ایک سال یہ پھل دیتا ہے اور پھر ایک سال نہیں دیتا اور پھر اگلے سال دیتا ہے ایک سال کا گیپ اس میں ہوتا ہے لاسٹ یئر اس نے نہیں دیئے تھے اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سیپ اس کے ساتھ آیا ہوں اور خیر یہ سیپ مزے کی نہیں ہوتے سچ بتاؤں اور مجھے تو برکل بھی پسند نہیں ہے آپ کو سپیروز کی آواز آ رہی ہوگی اس درخت پر بہت زیادہ سپیروز بیٹھیں ہیں اور مجھے ان کا بولنا بہت زیادہ اکثر میں باہر آتی ہوں صرف ان کے وجہ سے یہاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہوں اور اس فینس پر بھی بہت زیادہ ہوتی ہوں خیر میں بنا رہی ہوں کھانا اور مجھے جانا پڑے گا کچن میں واپس آج کرتے ہیں جی ویلوگ یہاں پہ ختم پھر ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ